اسلام علیکم ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل وسیم خان آج کی ویڈیو کو ہم دیکھیں پاکستر نیوی کے اندر اپلائی کس طرح کرتے ہیں آپ اپنے گوگل کروں پہ جائیں وہاں پر آپ سرچ کریں جوائن پاک نیوی جیسے ہی آپ سرچ کریں گے جوائن پاک نیوی آپ کے سامنے پہلی ویب سیٹ آ جائے گی آپ نے اس ویب سیٹ کو اپن کرنا ہے تو میرے پاس پہلی ویب سیٹ آ گی جوائن پاک نیوی کی آپ نے اس کو اپن کرنا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہ پاکستر کی نیوی کی ویب سیٹ اپن ہو چکی ہے اس کے اندر لیٹسٹ ایڈ نظرارہ وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جو پہلا ایڈ میں اس کو ڈانلوڈ کروں گا تو یہاں سے آپ نے اس ایڈ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے جیسے آپ اس ایڈ کو ڈانلوڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو اپن کریں گے ایڈ ڈانلوڈ ہو چکا ہم اس کو اپن کریں گے جیسے ہم اس کو اپن کریں گے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ہیں پوزیشن جو گنسی آویلیبل ہیں پاکستر نیوی کے اندر اس کی ڈٹیل بیان کی گئی ہوگی اس میں عمر تعلیمی کا اپلیت اور پنجاب میں کتنی سیٹیں ہیں بلوچستان میں کتنی سیٹیں ہیں اور کس فیلڈ کے اندر اور کون سا اس کا بیپیس سکیل ہے بیسک بیس سکیل اس کا کون سا ہے اس سارے کی ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے آپ اس کو تھارولی ٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ جو پیڈی آف ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ پاکستان نیوی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہار ڈیٹیلز موجود ہیں آپ اس کو تھارولی پڑیں اور اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر فارم اپلائے کریں میں دوسرا فارم ڈانلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے میں دوسرا فارم ڈانلوڈ کروں گا اس کے اندر بھی کرائیٹری آپ کو بتایا جائے گا وہی آپ اس کے اندر کیٹیگریز آگئی ہیں کچھ لاہور کی ہیں کچھ اسلام آباد کی ہیں اس کو آپ نے ذہر میں رکھنا ہے جس طرح اسسٹنٹ ہے بی پی ایس کیل فیفٹین ہے اس کا جاہب میں دو سیٹیں ہیں اس کی سیٹیں یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ بارہ فیلڈز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کنسی اوپن ہے اسی طرح میرٹ بھی آگے بتایا گیا اپنے جاہب میں اتنی سیٹیں ہیں اسی طرح آگے جو ہے وہ تلیمی قابلی ہے شرائط وغیرہ بتائی جائے گی اور اس کے بعد جن سے بتایا جائے گا مردیاں اور اپلائے کر سکتے ہیں اسٹیشن کی آخری طریق جو ہے وہ چوبیس اپریل ہے چوبیس اپریل تک جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنز ہیں وہ تھروں آن لائن جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آگے جا کے اس کا طریقہ کاربی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہ سارے کا سارا پی ڈی ایف آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو تھارل ریڈ اٹھ کر کے اپنی ریکوائیٹ میٹس کو پڑھ بھی سکتے ہیں ڈیفرنٹ سینٹرز ہیں جہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے لاہور اپٹا باز سلام باز جو بھی آپ کا نزدیک سیٹی پڑھتا ہے آپ اس وہ سیلیکشن سینٹر جو ہے وہ چوز کیجئے گا تو یہ پاکسا نیوی میں سویلین ایزا سویلین کی جو ہیں فیلڈز کے اندر جو آویلیبل ہیں آپ اس کے اندر اپلائے بھی کٹ سکتے ہیں آفٹر ایٹ ہم دیکھیں گے اب ہمیں اپلائے کس طرح کر سکتے ہیں آپ اپنے گوگل کروم بروزر پہ جانا وہاں پر آپ سرچ کریں گے جوائن پاک نیوی جیسے آپ سرچ کریں گے پہلی ویب سیٹ آپ نے اپن کرنی ہے جوائن پاک نیوی کی تو یہاں سے میں ویب سیٹ اپن کر رہا ہوں سکرول ڈاون کریں تو فرسٹ ریجسٹریشن سلیپ ہے اس کے بعد سوری ریجسٹریشن فارم ہے پھر ریجسٹریشن سلیپ اور ایٹ دن ڈیزرٹ تو میں ریجسٹریشن فارم کے اپشن کو پر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس آن لائن اپلیکشن فارم آ جائے گا یہاں سے میں اپنا فیلڈ سیلیکٹ کروں گا کہ میں کس دپارٹمنٹ کے اندر کس فیلڈ کے اندر اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے آپ کی ریلیمنٹ فیلڈ آ جائے گی اس کے بعد آپ سروس کانیٹیٹ ہیں یا سویلین کانیٹیٹ ہیں سروس کانیٹیٹس اگر آپ کو کئی فادر آرمی نیوی میں ہے اس طرح اور سویلین آپ کے اگر کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر آپ نے اپنا فون لیم لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے سی این ایسی یہاں پر آپ نے اپنے فادر نے فادر کا نام لکھنا ہے یہاں پر آپ نے فادر کا سی این ایسی نمبر لکھنا ہے یہاں پر میل یا فی میل کے اپشن کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ date of birth اپنی choice کریں گے یہاں سے آپ next آپ کی height ہے جتنی بھی آپ کی height ہے 5.6 inch ہے 7.6 inch ہے یہاں سے جتنی بھی آپ کی relevant height ہے وہ آپ نے یہاں سے select کرنی ہے next ہے وہ marital status single ہے marital چوز کریں گے پھر اس کے بعد religious آ جائے گا اسلام ہے christianity ہے جو بھی آپ کا religious ہے اس کے بعد آپ کے پاس rural یا urban اگر آپ rural سے بھی long کرتے ہیں تو rural urban ہے تو urban سے یہاں سے آپ اپنا پروونس چیوز کریں گے یہاں سے آپ اپنا جو ہے وہ یہاں سے آپ اپنا سیٹی چوز کریں گے تو لاہور ہے سرکودہ ہے جو بھی آپ کا سیٹی ہے ریلیونٹ وہ آپ نے یہاں سے چوز کر لینا نیکس پوسٹر آپ اپنا ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر ایڈیا اور آپ کا کون سا سیٹی ہے وہ آپ نے یہاں سے ڈیٹیل سے لکھنا ہے آفٹر ڈیٹ اس کے بعد ہے جو میرے پاس سٹیشن فارم کے اندر ہے وہ ہے موبائل نمبر یہاں سے آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے جونسا بھی آپ کا موبائل نمبر ہے لیٹس پوسٹر ایڈیا اور آلٹرنیٹیو کوئی دوسرا نمبر یہاں سے آپ اپنا ایڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ یہاں پر آپ اپنی ای میل لگائیں گے کوئی سی بھی آپ کی جو ای میل بنی ہے اور یہاں سے آپ اپنا سیلیکشن سینٹر بتائیں گے کہ آپ کا جو ٹیسٹ لیا جائے گا وہ کس سینٹر کے اندر کس سیٹی کے اندر جو ہے وہ لیا جائے گا لاہور سے ہے تو لاہور ملتان سے ہے تو ملتان یہاں سے پھر آپ نے سمیٹ فارم کوپشن پر کلک کرنا تو یہاں سے آپ آپ کا جتنا بھی فارم ہوگا پھر وہ سارا سمیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس ریسٹیشن سلیپ آ جائے گی وہ ریسٹیشن سلیپ کے اوپر ٹیسٹ کی ڈیڑھ لکھی ہوگی وہ آپ نے مطلقہ سیلیکشن سینٹر کے اندر جا کر اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ دینا ہے آفٹر ڈیٹ اس کا آپ کا میڈیکلز ہوگا انٹرویوز ہوگے اس کے بعد جو آپ کی انشاءاللہ جوائننگ ہو جائے گی کسی کا کوئی بھی کسن ہو وہ آپ کمنٹ بوکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں ڈیڑھ لکھی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جن لوگ نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکیسٹ ایک وہ چینل بھی سبسکرائب کر دے تھے کیسو مچ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں